لیمرا نیوز مبارک کے موقع پر جہاں مختلف علماء اکرام اپنی بات کریں گے لیکن ایک پیغام جو ہے وہ پوری دنیا تک جانا چاہیے کیونکہ آج کل امت مسلمہ کس طریقے سے فرقوں میں بڑھتے ہوئے اپنے آئیڈیولوجی کو طور پر مختلف مختلف طور پر بڑھتی ہو جا رہی ہے لیکن یہاں سے جب پیغام جائے گا تو امن اور آگہی اور بھائیچارے کا پیغام ہوگا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آمیر صفوی صاحب اور ان کا پیغام آج اس عرص کے موقع پر اور خاص طور سے کہ ہم یقجیتی کو کیسے آگے عام کریں گے ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے چینل پر اسلام علیکم آج اس سے مقدس موقع پر کیا آپ کا کہنا ہوگا اور کیا ایک پیغام دیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو عرص محدث آزم ہن آپ لوگوں کو اور سب عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو آج اس عرص محدث آزم ہن کے موقع پر ہماری بھی حاضری ہوئی جیسا کی ابھی آپ نے مولانا منانی صاحب قبلہ سے بھی تاثرات لے اور دیگر علماء اکرامات تشریف ل ہیں گے انشاءاللہ تعالی یہ جو حضور غازی ملت مولانا سید شاہ حشمی میاں صاحب قبلہ اور ان کے صاحبزادے سید نورانی میاں شرفی صاحب قبلہ جو تاجل علماء ان کا یہ جو مشن ہے محدث آزم ان کا آج بہت خوشی ہو رہی ہے دیکھ کر کے کہ بڑی بڑی خانقہ سے سجادگان وغیرہ تشریف لا رہے ہیں اور بریلی شریف سے منانی میاں صاحب قبلہ ابھی رات کے پروگرام میں سراج الفقہہ علیامت الاشرفیہ جو ہندوستان کا جو ہے بڑا ادارہ ہے اس وہاں سے تشریف لائیں گے سراج الفقہہ مبتی نظام الدین صاحب قبلہ یہاں سے پیغام جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور یہ نورانی میاں نے جو کوشش کی ہے کہ ہر خانقار کے لوگوں کو جوڑا جائے اور اس سے اتحاد جو ہے ہر جگہ عام ہوگا جو آج اختلافات چل رہے ہیں اس کو ختم کرنے کی سب سے بڑی کوشش ہے یہ تو تمام خانقار سے لوگ آئے ہیں اور اسی عورس محدث سے آدم ہند سے ایک پیغام جائے گا لوگوں کے بیچ میں تاکہ لوگ متحد ہوں اتفاق پیدا ہو محبت پیدا ہو امن ہوں اور اپنے پورے ملک میں اور ہر جگہ جو ہے شانتی کا ایک پیغام جائے مرانا اتفاق رائے رکھنا ایک الگ بات ہے کسی سے اختلاف بھی رکھنا ایک اہم بات ہے اختلاف رکھنا کیونکہ اپنے رائے کی اظہار کرنے کیا انداز الگ ہو سکتا ہے کیسے آج لوگ الگ الگ بٹ رہے ہیں اور اپنی کسی ایڈیولوجی کو دوسرے پر تھوپنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہنا دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین رہے ہیں جو خانقہیں تھی جو بزرگان دین کا جو میشن رہا ہے وہ لوگوں کے دلوں کو جوڑنا اور مخلوق خدا کا رشتہ اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط کرنے کے لیے انبیاء اکرام بھی آئے اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر کے آئے اب ان کے بعد کوئی نئے نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا تو یہ گروہ اولیہ ہیں اہلِ بیت آلِ رسول ہیں یہ اولیہ اکرام ہیں ان لوگوں کا کام ہے کہ لوگوں کی دلوں کو جوڑنا اور مخلوق خدا کا رشتہ اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط کرنا تو اب جب جن لوگوں نے اپنے اکابرین کا بزرگان دین کا جو طور طریقہ رہا ہے جو میشن رہا اس کو چھوڑا ہے اس لیے اختلاف پیدا ہو رہے ہیں ابھی ضرورت ہے ہم کو اپنے جو پرانے رویش پر قائم تھے ہمارے بزرگان دین ان کے تمام پیغامات کو عام کرنا ان کے بتاہ ہوئے راستے پر زندگی کو گزارنا تو انشاءاللہ تعالی پھر سے وہی اتحاد ہوگا وہی سکون ہوگا وہی امن وہی شانتی ہوگا یہی پیغام ہے اور بزرگان دین کی بارگاہ سے یہی پیغام دیا جاتا ہے لوگوں کو اور آج ارسے محدیث آزم ہن کے چھوچہ شریف سے بھی یہی پیغام لوگوں کو انشاءاللہ تعالی دیا جائے گا بہت بہت شکریہ ہمارے صاحب یقینا ہم یہ توقع بھی کرتے ہیں کہ ہم جب محبت کی بات کریں تو اختلاف رائے کسی بھی انسان میں ہو سکتا ہے اور یہ ترجید اور آگے چیزوں کو مذہب کو آگے بڑھانے میں بھی کام آتی ہیں لیکن اختلاف صرف رائے کا ہونا چاہیے جیسا کہ ہم ہندی میں کہتے ہیں کہ منبید نہیں ہونا چاہیے متبید ہو سکتا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ موت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر وہ تمام مشل راہ جو ہمیں ہمارے اکابرین نے بتائی ہیں اس کو ضرور عام کیا جائے گا تو لمرہ نیوز کو سبسکرائب کیجئے ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ پیغام محبت اور عمل اسی طریقے سے عام ہوتا رہے السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرت ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ تعالی خانقہِ علیہ حبیبی اسراریہ پرخاہ شریف خوشانبی الہباد میں گیارہ بارہ مار چکو ارس مغدوم شاہ سید اسرار صفی رحمت اللہ تعالی منایا جا رہا ہے اس میں ہندوستان کے مختلف جگہ سے بڑے بڑے علماء وشورہ تشریف لا رہے ہیں آپ حضرات بھی انشاءاللہ تعالی گیارہ بارہ مار چکو ارس اسرار صفی پرخاہ شریف میں پہنچ کر فیضان اولیاء اکرام سے مالا مال ہو اور ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ